السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق نمبر ساتھ کا یہ آخری حصہ ہے جس میں ہم آپ کو قوائد پڑھا رہے ہیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر قوائد مطلب گرامر انگلیش میں گرامر کہتے ہیں دی گئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور صحیح جواب چن کر لکھنا ہے یہاں پر تین لفظ دیئے گئے ہیں یعنی تین الفاظ شخص جگہ اور چیز اب ان کو دھیان سے دیکھنا ہے تصویروں میں آپ کو کہاں کہاں آپ کو شخص دکھائے دے گا تو وہاں پر آپ کو شخص لکھنا ہے اور جہاں پر آپ کو جگے دکھائے دے رہی ہے تو وہ جگے آپ کو جگے وہاں پر جگے لکھنا ہے اور کہیں پہ شخص کہیں پہ چیز یہ تینوں میں سے ہی آپ کو یہ تینوں جو لفظ دیئے گئے ہیں الفاظ دیئے گئے ہیں وہ آپ کو لکھنے ہیں کہاں پر آپ کی یہاں پر جو شکلیں دیکھ رہے ہیں آپ وہ شکلوں کے بیچ میں آپ کو کیا دیئے گئے ہیں خالی جگے دیئے گئے ہیں یعنی باکس دیئے گئے ہیں ان باکسوں میں آپ کو یہ نام لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے تصویروں کی طرح پہلے ان کو جانیں گے کہ وہ کس کی شکلیں ہیں ٹھیک ہے تو چلیے تو پیارے بچوں دیکھیں یہ پہلی شکل آپ کو کس چیز کی دکھائی دے رہی ہے تو یہ ہے کورسی ٹھیک ہے چے ہے تو کورسی کیا ہے ایک چیز ہے تو وہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے کیا لکھنا ہے چیز لکھنا ہے یعنی کیا ہے یہ ایک چیز ہے چے سمجھاتے ہوئے آپ کو لکھنا ہے پہلے سمجھنا ہے بعد میں آپ کو لکھنا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے چے یہ اور زے تین نکتے پھر دو یہ کے دو نکتے اور یہ زے تو یہ ہوا چیز حالانکہ یہ اس کا نام چیز ہے اور یہ چیزوں میں استعمال ہوتی ہے یاد رکھے گے آپ یاد رکھو گے تو یہ چیز یعنی آپ کو اوپر آپ کو جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ شخص جگہ اور چیز یہ تینوں آپ کو پہچاننے ہیں تصویروں کی مدد سے یعنی دی گئی تصویروں کو گھوڑ سے دیکھنا ہے اور صحیح جو آپ چن کر لکھنا ہے تین آپشن دی گئے ہیں شخص جگہ اور چیز یعنی آپ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے یعنی ہم چیر تو کہتے ہیں لیکن چیر ہے کیا اصل میں کیا وہ شخص ہے کیا وہ جگہ ہے کیا وہ چیز ہے تو آپ کو وہاں لکھنا ہے کہ وہ چیز ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے ایک اسکول کا گیٹ دکھائی دے رہا ہے آپ کو میں اور زوم کر دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور زوم کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیدر آباد مدرسا یعنی اسکول ہی ہے ایک طریقے کی ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ وہ ایک جگہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں لکھنا ہے جگہ جیم گاف ہے جگہ ٹھیک ہے یہ ہوا دوسرا دوسری شکل بھی ہم نے پہچان لیے یعنی شکلوں کی مدد سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس اس کو کہتے کیا ہے کیا وہ چیز ہے یا شخص ہے یا پھر وہ جگہ ہے تو یہ جگہ ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک درزی ہے جو کہ کپڑے کاٹ رہا ہے انگلیش میں تیلر کہتے ہیں تو یہاں پر آپ گوھر کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے یہ ایک شخص ہے کیا ہے شخص تو یہاں ہم کو شخص لکھنا ہے شین خی اور سواد شخص اس طریقے سے شخص تو تینوں باکسوں میں ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ آپ کو کیا لکھنا ہے یعنی تین ہی وہاں ورڈ دیئے گئے ہیں تین لفظ دیئے گئے ہیں یعنی تین الفاظ ہیں ایک اگر کہے گے تو لفظ اور تینوں کو اگر ہم ملا کے کہے گے تو الفاظ تو شخص جگہ اور چیز یہ تینوں لفظ کو ہم کو پہچان پہلے تو آپ کو تصویر کی مطلب سے پہچاننا ہے کہ یہ تصویر ہے کس چیز کی ٹھیک ہے کیونکہ زہر سے بات ہے کہ درزی کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی جگہ ہے بلکہ وہ شخص ہے آدمی ہے تو ہم شخص لکھے گے وہاں پر تو نیکسٹ ہے بیٹے یہاں پر اور بہت سارے شکلیں دیئے گئے ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں آپ کو بس ان تینوں الفاظ سے چن کر وہاں لکھنا ہے تو اس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ کورسی کیا ہے چیز ہے اور یہ مدرسہ جو ہے یہ سکول جو ہے وہ ایک جگہ ہے اور یہ تیلر جو ہے یہاں پہ آپ کو شخص لکھنا ہے آپ کو دیکھ کر ہی لکھنا ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ ڈائریکل وہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایک پولیس مین ہے پولیس مین کو ہم کہیں گے شخص یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک بک ہے کتاب ہے تو اس کتاب بک کو کیا کہیں گے چیز کہیں گے نہ کہ جگہ کہیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو شخص دکھائے دے رہے ہیں ایک خاتون ہے اور دوسری دوسرا ایک آدمی ہے تو ہم دونوں کو نہ کہ شخص نہ کہ جگہ کہیں گے نہ ہی چیز کہیں گے بلکہ ہم وہاں پر شخص لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آپ کو ساحل دکھائے رہا ہوگا یہ طالب ہے طالب کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں بسا ہوا ہے تو یہ جگہ ہوا ہے تو یہاں آپ کو جگہ لکھنا ہے کہاں پر یہاں پر میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ میری آواز کو سنیں یہاں آپ کو جگہ لکھنا ہے یہ ایک جگہ ہے یہ بھی شخص ہوا اور یہ بھی شخص میں ہوا شخصیت میں ہم سب استعمال ہوتے ہیں جو کوئی بھی آدمی ہو عورت ہو تو انہیں شخص کہا جائے گا ٹھیک ہے شخصیت میں وہ چیزیں آتی ہیں تو آپ دھیان رکھیں تو قوائد اور گرامر میں ہم نے سیکھا شخص جگہ اور چیز ان کو عام طور پر ہم ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں اسم بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھا دیا ہوں چاہے وہ شخص ہو سکتا ہے جگہ ہو سکتی ہے چیز ہو سکتی ہے تو ان کو گرامر میں اسم کہتے ہیں آپ یہ یاد رکھئے گا آپ مشک کیجئے اپنے تیک بکس میں اور ساتھی ساتھ نوڈ بک میں بھی ان کے نام لکھ لیں نام کیسے لکھو گے آپ تو وہ میں آپ کو تیک بکس میں تو آپ یہ آپ کو تیک بکس میں اتنا ہی لکھنا ہے شخص جگہ اور چیز لیکن نوڈ بک میں آپ کو ان کے نام لکھنا ہے جیسا کہ یہ کورسی ہے ٹھیک ہے اب جیسا for example میں repeat کر رہا ہوں کہ یہ یہ کیا ہے یہ چیز ہے جو چیز کے سامنے لکھی ہے کورسی یہ کیا ہے مدرسہ مدرسہ کیا ہے جگہ ہے تیلر شخص پولیسمن تو آپ وہاں لکھ لیجئے شخص بک کیا ہے چیز آدمی تو وہاں پر شخص لکھی اور یہ جو آپ ایک گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ ایک جگہ ہے یہ ڈاکٹر ڈاکٹر جو ہے وہ شخص ہے ایک مولیما استادنی جو ہے وہ ہے شخص تو اس طریقے سے آپ مشک کیجئے اپنی نوڈ بک میں آپ باقاعدہ لکھیئے اور پریکٹس کیجئے ٹھیک ہے پہلے تو ٹیک بکس میں لکھنا کمپس ہری ہے کیونکہ آپ کو ٹیک بکس کے ذریعے سے پڑھایا گیا ہے اور مور پریکٹس کرنی ہے تو نوڈ بک میں بھی آپ کو یہ سب لکھنا رہے گا تو اگلی ویڈیو میں ہم نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو نیو لیسن پڑھائے گے ٹھیک ہے لیسن نمبر ایٹ تب تک کلیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ